السلام علیکم دوستو لائل وٹ شابیز میں میں آپ سب پہ خشام دیت کہتی ہوں میدے کہ آپ سب خیر جسے ہوں گی حال ہی میں ایک ایسی ایکٹرس نے اپنی تصاویر شیئر کی اپنے بابا جان کے ساتھ جس کو لوگ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیرت کا شکار ہو گئے اور پوچھنے لگ یہ کہ واقعے میں ہی یہ آپ کے بابا ہیں کیونکہ لوگ ان کے بابا کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ بچے تو ان کے بہت ہی زیادہ فین ہو چکے ہیں وہ ہیں ہمارے وزیر اعلیٰ تعلیم جن کی میں بات کر رہی ہوں وہ ہیں شفقت محمود ان کی بیٹی کون ہے اور انہوں نے کب کہاں کیسے اپنی تصاویر کو شیئر کیا ہے اور لوگوں کی اس بارے میں کیا رہے تھے میں دوں گی آپ کو اس کے بارے میں تمام تر تفصیلات اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ان کی بیٹی کی تمام تر تصاویر لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے اب تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہن نہیں آنے والی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں جی ہاں میں جن کی بات کر رہی ہوں وہ اور کوئی نہیں ہیں وہ ہیں تارہ محمود تارہ محمود نے حال ہی میں اپنے بابا جان کے ساتھ یعنی کہ شفقت محمود صاحب کے ساتھ تصاویر شیئر کی اور لکھا ہیپی بیٹ دے بابا جان جس پر لوگ بہت زیادہ حیرت کا شکار ہوئے بہت زیادہ لوگ کہنے لگے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ آپ کے بابا ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ آپ کے بابا ہوں اور ہمیں پتا ہی نہ ہو تو انہوں نے ان کو یقین دلانے کے لیے اپنے والدہ کے ساتھ بھی تصاویر کو شیئر کیا جس کے بعد بھی لوگوں نے کمنٹس کیے یہ کیا غزب ہو گیا ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور بھی بہت زیادہ کمنٹس کیے کیونکہ بچوں میں تو آج کل شفقت محمود صاحب بہت زیادہ این ہو رہے ہیں کیونکہ شفقت محمود نے انہیں دے رکھی ہیں بہت زیادہ چھٹی ہیں جس کی وجہ سے بچے ہر ایک خبر سنتے ہیں جو بھی شفقت محمود کے بارے میں آتی ہے اس کے علاوہ ان دونوں پر بہت زیادہ میمز بھی بن رہی ہیں تارہ محمود کو کون نہیں جانتا ہے انہوں نے اپنے کریئر کا آگاز راما انڈرسٹری میں کیا اور اپنا نام کم وقت میں ہی منوال لیا اس کے علاوہ سنو چندہ میں اور عفت میں وہ اپنا اہم کردار ادا کرتی ہوئی نظر آ رہی تھیں تو آپ کو ان دونوں کی تصویر دیکھ کر کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ کیا یہ واقعی ان کی بیٹی لگتی ہیں یا نہیں ہمیں اپنے رائے کا ظہار ضرور کیجئے گا ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال کرکھئے گا اللہ حافظ